بسم اللہ الرحمن الرحیم اسمی محمد عرفان عزل اور آپ دیکھ لیں یہ نوصل ویزا گرس میں لے گا تو آپ کے تمام امیگریشن مسائل کا ہر جن دوستان اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے نیکویسٹر کانلی چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ ہمارے کمیونیٹی میں اضافہ ہو مین کے آج ہم بات کریں گے کہ اگر کوئی بچہ ہے ای یو نیشنل ہے اور وہ یوکے میں رہ رہے ہیں اور آپ اس کے پرائمری کہہ رہے ہیں اور آپ کے آپ کے پاس ای یو نیشنل کا کارڈ نہیں ہے پاسپورٹ نہیں ہے تو کس طریقے سے آپ ای یو سیٹلمنٹ سکیم کے تحت اس بچے کے ویہاف پہ یوکے کا ویزا اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اس کے لیے آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ اگر اس کو یوکے سے نکالا گیا تو اس کے لیے بہت ہی زیادہ خطرہ کا باعث ہو سکتا ہے آپ کا نون ای یو نیشنل ہونا ضروری ہے جو اپلائی کر رہے ہیں اور بچے کا جو ہے نا وہ ای یو نیشنل ہونا ضروری ہے یا تو وہ آج سو برٹیش بھی ہو سکتا ہے ڈیول نیشنلٹی بھی ہو سکتی ہے ای یو نیشنل اور برٹیش نیشنل بھی ہو سکتا ہے بچہ اس کے لیے جو کرٹیریا انہوں نے رکھا ہوا ہے وہ ہے پانچ سٹیجز کے اندر ہوم آفیس اس اپلیکیشن کو اسیس کرتا ہے سب سے پہلے تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو بچہ ہے مین وہ کھون ہے ای 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 سٹیزن چائلڈ ہے کے نہیں ہے تو سب سے پہلے آپ نے یہ پروف کرنا ہے کہ بچے کے پاس ای یو پاسپورٹ ہے یا وہ ڈیول نیشنل ہے ای یو نیشنل بھی ہے اور برٹیش چائلڈ بھی ہے سیکنڈ جو وہ چیز دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ سلف سفیشنٹ ہے کے نہیں سلف سفیشنٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو بچہ یکے میں رہ رہا ہے آئیدہ تو وہ گورنمنٹ پر برڈن تو نہیں ہے بینفیٹ بھی رہا تو نہیں لے رہا کوئی یا جو ایپلیکنٹ ہے اس کی اتنی انکم ہے کہ وہ بچے کو سروائف کرا رہا تھا پہلے جس وقت وہ یکے میں رہ رہا تھا مین ایپلیکنٹ نے یہ پروف کرنا ہے کہ اس کی انکم کی وجہ سے یا اس کے کام کرنے کی وجہ سے بچے کی تمام بنیادی جو ضروریاتیں وہ پوری ہو رہی تھی اور انہوں نے گورنمنٹ سے کوئی بینفیٹ نہیں لیے تھے اور کمپریہنسیو ہیلتھ انشورنس کا ہونا ضروری ہے اس تمام برسے کے دوران تھرڈ جو کرٹیری ہے وہ ہوم آفیس دیکھتا ہے کہ ڈائریک ریلیٹیو ہے یا لیگل گارڈین ہے کہ یہ بچے کا کون ہے اس سے بچے کا کیسا ریلیشن ہے ڈائریک ریلیٹیو میں کون آتا ہے اس میں پیرنٹ آتے ہیں گرینٹ پیرنٹ آتے ہیں بردر سسٹر سپاؤس چائلڈ اور گرینٹ چائلڈ آتے ہیں اور جو لیگل گارڈین ہے اس کا تو پھر آپ کو کوٹ سے ہی پروف ملتا ہے کہ کوٹ میں کیس فائل کے جاتا ہے اور پھر آپ کو ایک ڈائریک ملتا ہے کہ آپ لیگل گارڈین ہے اگر آپ اس کٹیگری میں فائل کرتے ہیں تو پھر چوتھی جو ہے کنڈیشن وہ ہے کہ مین کے جو بچے کی تمام رسپونسیبیلٹی ہیں وہ اپلیکنٹ ہی ادا کر رہا ہے مین کے بچے کو سکول سے لے کے آنا سکول کو واپس لے کے جانا چھوڑنا ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہر قسم کی جتنی بھی اس کی رسپونسیبیلٹیز ہیں ایک بچے کی وہ تمام ادا کرنا اگر آپ پرائمری کیر ہیں then it's good آگلا جو لاسٹ ٹیپ ہے وہ ہم آفیس یہ دیکھتا ہے کہ ای ای چائلڈ is unable to remain in the UK مین اگر تو جو اپلیکنٹ ہے اس کو UK سے نکال دیا گیا تو یہ بچے بچہ بھی UK میں نہیں رہ سکتا مین کے اس impossible کے بچہ اپنے جو پرائمری کہہ رہا ہے اس کے باہر UK میں رہے تو یہ اگر آپ پانچ کرٹیریا پورا کرتے ہیں اگر آپ non EU national ہیں آپ کے پاس مطلب UK کا کوئی ویزا نہیں ہے تو آپ EU settlement scheme جو ابھی ہائی ہے اس کے تحت آپ apply کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے آپ نے یہ proof کرنا ہے کہ یہ جو بچہ ہے یہ آپ پہ dependent ہے before brexit mean before first of january 2021 اور جو بچہ ہے وہ UK میں رہ رہا ہے before brexit آپ نے ایک دور relationship ثابت کرنا ہے اور بچہ کی residence ثابت کرنا ہے کہ وہ رہ رہا ہے پھر آپ نے financial dependency کا proof دینا ہے کہ بچہ آپ پہ financially dependent ہے آپ کام کرتے ہیں اپنی انکم بتانی ہے آپ نے you must apply online آپ نے online apply کرنا ہے and you need to be outside the UK اور آپ کو outside the UK ہی ہونا پڑے گا تو یہ ایک نئی category ہے جو کہ UK کی government denounce کی ہوئی ہے I mean EU settlement scheme کہتے ہیں اگر آپ اس میں فعل کرتے ہیں اگر آپ کسی بچے کے پرامی کہہ رہے ہیں آپ اس کے باپ نہیں بھی ہیں parents نہیں بھی ہیں آپ legal guardianیں پھر بھی آپ apply کر سکتے ہیں I hope آپ کو یہ ویڈیو پر ساند آئی ہوگی اپنا اور اپنے لوگوں کا بہت خیال رکھیں اور میرے اس چینل کا بھی thank you